السلام علیکم guys welcome back in another video so guys آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے انڈرویڈ میں unlimited free storage use کر سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے انڈرویڈ فون کو airplane mode پہ لگانے کے بعد بھی آپ انڈرویڈ میں data use کر سکیں گے so guys اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ بھی ایسی اور tricks اور application آپ کے لیے لے کیا ہوں تو آپ نے اس چینل کو subscribe کر دینا ہے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن press کر دینا ہے so guys اس ویڈیو کو like کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں so guys without any further time let's get it to the ویڈیو so guys بات کر لیتے ہیں اب یہاں پر اپنی first application کے بارے میں so guys اس کا name ہے what spoiler so guys اس application کے ترہو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی message scene کے بنا ہی اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کا reply نہیں کرتا تو اس application کے ترہو آپ اس کو ایک ایسا message بھیج سکتے ہیں جو کہ اس کو scene ہی کرنا پڑے گا so guys آپ نے کیا کرنا ہے اس application کو open کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اپنا hidden message یہاں پر type کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں high type کر دیتا ہوں اور میں اس کو copy to clipboard کرتا ہوں so guys جیسے ہی یہ میں message کسی کو بھیجوں گا تو یہاں پر کچھ اس طریقے کا message جو ہے وہ اس کے پاس چلا جائے گا so guys جب تک وہ read mode پر click نہیں کرے گا اس کو جو ہے وہ real message show نہیں ہوگا تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ آپ کا message scene کر لے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا so guys بات کے لیتے ہیں اپنی second application کے بارے میں so guys یہ ایک launcher ہے اس launcher کا name ہے xcore ui so guys اس launcher کے تھرو آپ کے mobile کو ایک new look ملے گی جو کہ بہت زیادہ اچھی لگے گی so guys میں اس application کو جو ہے وہ open کر لیتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ آپ جو ہے اس کے اندر different different themes بھی try کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ setting option آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے settings پر جائیں گے اور آپ کو first پر بہت زیادہ جو ہے وہ themes دیکھنے کو مل جائیں گی اور آپ جو بھی theme یہاں پر select کریں گے وہ آپ کے پاس لگ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ easily اس کو use کر سکتے ہیں so guys اس application کو آپ نے ایک بار لازمی try کرنا ہے so guys بات کر لیتے ہیں اپنے third application کے بارے میں so guys یہ ایک application ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک جو ہے وہ trick apply کر سکتے ہیں so guys یہ ایک explorer ہے fire explorer جس کا نام ہے solid explorer so guys اس کے طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ unlimited storage جو ہے وہ لے سکتے ہیں اپنے mobile میں use کر سکتے ہیں so guys آپ نے اس application کو open کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اوپر three dots پر چلے جانے جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ یہاں پر دو storage آ رہی ہیں ایک internal memory یعنی کہ میرے mobile کی اپنے storage اور یہاں پر ایک second آپ storage دیکھ سکتے ہیں itchip storage جس کا میں نے name رکھا ہوا ہے اور یہاں پر مجھے جو ہے وہ 15 GB free ملی ہے اور آپ اس طریقے سے یہ کافی زیادہ storage add کر کے اور اس storage کو آپ as a sd card کی storage جیسے use کر سکتے ہیں so guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک password بھی لگایا ہوا ہے تو میں اس password کو جو ہے لگاتا ہوں اور یہ جو ہے میری storage جو ہے وہ open ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں so guys اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ ایک google account بنانے google account بنانے کے بعد آپ نے اس application میں آنا ہے application میں آنے کے بعد اپنے new cloud connection پر چلے جانے اور یہاں first بھی آپ دیکھ سکتے ہیں google drive یہاں پر آپ نے اس next پر tab کرنا ہے اور یہاں پر آئے گا display name میں آپ نے یہاں پر کوئی بھی اپنے storage کو name دے دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں اپنے storage کو جو ہے وہ name دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے login to google جیسے آپ login to google drive کریں گے آپ کے پاس آپ کے جتنے بھی gmail ہیں وہ آ جائیں گے آپ جو ہے وہ 4-5 gmail create کر کے کافی جیدہ storage لے سکتے ہیں اور آپ نے اس gmail کے تھو ہے وہ یہاں پر login کرنا ہے اور آپ کی جو ہے وہ ایک storage یہاں پر بن جائے گی جسے آپ جو ہے وہ بالکل sd card کی storage کی طرح use کر سکیں گے یہاں سے ہم بات کریں گے ایک trick کے بارے میں اس trick کے طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے mobile کو flight mode پر لگا کر بھی data use کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے اپنا flight mode on کر دینا ہے میں یہاں پر ابھی flight mode on نہیں کر رہا flight mode on کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے dialer میں چلے جانا ہے اور dialer پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر dial کرنا ہے star hash star hash 4 6 3 6 star hash and hash star اس کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس ایک interface open ہو جائے گا interface open ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے first والے option پر یہاں پر tap کرنا ہے phone information پر اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے جیسے آپ نیچے scroll down کریں گے یہاں پر آپ کو mobile radio power کا ایک option ملے گا آپ نے simple اس کو own کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ flight mode پر ہونے کے بعد بھی اپنا data جو ہے وہ use کر پائیں گے so guys کچھ یہ تھی آج کی applications اور tricks android کی جو کہ آپ کو جو ہے وہ کافی pro بنا سکتی ہیں so guys ایسی اور new tricks so guys ایسی اور new application and tricks کے لئے آپ channel کو subscribe کر دیں ساتھ میں لگا bell icon press کر دیں so guys ملتے ہیں سیکھ سیکھلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ